اسلام علیکم ویلکم ٹو ریم شوجن ککنگ کیسے ہیں آپ سب خوش رہیے آباد رہیے اپنے گھروں میں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے اور اس کے ساتھ ہماری آج کی نئی ریسپی ہے گوشت آلو تو میں آپ کو جلدی سنگریٹنس بتا دیتی ہوں اس کے سوری فور وائس تھوڑی سی وائس ٹیسٹ آب ہے میری آج تو یہاں گوشت رکھا ہے اور گوشت ہے تین پاؤ بڑا گوشت ہے یہ تین پاؤ میں نے یہ لے لیا یہاں کچھ آلو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی میں پیل کر کے کٹ کر لوں گی اور یہاں ہے لیسندرک کا پیسٹ لیسندرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی یہاں میرے پاس کچھ گرم مسالہ ہے دو پڑی الائچی اور پانس سے چھے ہیں سابوکالی مرچیں تھوڑا سا زیرہ دو تین لاؤنگیں یہاں میں نے فور سمال ٹوائٹوز تھے وہ کٹ کر لیے تھے اور یہاں میرے پاس فائف انین وہ میں نے کٹ کرنی تھی اور کچھ مسالے نمک لال مرچ نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے پیسہ دھنیا ہے دو چمچ بھرکے لال مرچیں ہیں تین چمچ 3 سپونز اور ہلدی کوٹر ٹی سپونز اسے کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ بھی ایٹ کروں گی اس میں بہت ہی سمپل اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے اور ٹیسٹ فل بھی ہوگی اچھا یہ گرم مسالہ میں نے اس میں اس لئے ایٹ کیا ہے تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ کہ جب گوش کے ساتھ یہ پکتا ہے تو اس کی گوش کی سمیل بھی یہ ختم کرتا ہے اور سالن جب اس کا پروپر پنتا ہے تو اس میں بہت اچھا سزائقہ یہ لے کر آتا ہے گوش کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور دوبارہ بتا رہی ہوں یہ بڑا گوشت ہے مٹن نہیں ہے یہ بیف ہے اوکے اب میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں میں نے پین میں پانی گرم کرنے رکھ دیا ہے سمپل اور اس میں میں ڈائریکٹ سب چیزیں ایٹ کروں گی اور اس میں میں سب سے پہلے گوشت ایٹ کر دوں گی پین میں گرم پانی میں گوشت اپنے جلدی کر لانا ہے تو اسے گرم پانی میں ہی ایٹ کرنا ہے اس سے آپ کا گوشت جلدی کر لے گا بس سب چیزیں اپنے ایک ساتھ ایٹ کر دینی ہے اور اس سے پکنے رکھ دینا ہے اب اس میں میں یہ پیاس بھی ایٹ کر دوں گی پیاس کے بعد ٹماٹر سب چیزیں بس ایٹ کرنے ہیں اور چڑھانے ہیں بہت سمپل ریسپی ہے اور ٹیسٹ فل بھی ہوگی انشاءاللہ اور یہ ہیں میرے پاس مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور یہ لیسند رکھ کا پیسٹ اور گرم مسالہ اب یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کو دونوں چیزیں میں اس میں ایٹ کر دیں گا اس کو بوائل آئے گا بوائل آئے گا ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ گوش کل جائے گا اچھا جی دیکھیں اب اس میں بوائل آ گیا ہے اور یہ پکرا ہے اتنی دیر پکانا ہے کہ گوش کل جائے گا اوائل اس میں بھی میں نے ایٹ نہیں کیا ہے جب گوش کل جائے گا اور جب میں اسے بھوننے لگوں گی جب میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اب بھی میں اسے کر رہی ہوں پکر اچھا جی اب دیکھیں یہ گوش کل گیا ہے اور اب اس میں میں ایٹ کروں گی جب گوش گل جائے گا اس وقت آپ نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے پہلے نہیں ایڈ کرنا ہاف اکپ میں اس میں آئل ایڈ کر دیا اور اب میں اس کی کروں گی اچھی طرح سے بھونائی اب یہ اس میں آئل سیپریٹ ہو گیا تھا میں نے تی دیر بھونائی کہ آئل سیپریٹ ہو گیا اور اب میں اس میں یہ آلو ایڈ کر دوں گی آلو ایڈ کرنے کے بعد اسے میں ایک منٹ اور بھونوں گی اور ساتھ ہی یہ ثابت ہری مرچیں تین ادت یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس میں میں نے بھون کے اچھی طریقے سے پانی ایڈ کر دیا تھا اور پانی آپ نے اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے جتنا آپ نے سالن رکھنا ہے اتنا پانی ایڈ کر دیں گے اور یہ پکے گا ہاف این اور ہاف این اور پکنے کے بعد اس میں میں ایڈ کرنی ہرہ دھنیا اور گرہ مسالہ جو کہ آپ کے سامنے ہوگا اور اب آدھے گھنٹے کے لیے میں اسے پکتے چھوڑ دوں گی اور یہ ہو گیا آلو گوش ڈن اور اب اس میں میں گرہ مسالہ ڈال رہی ہوں اور گرہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ اور میں اسے دم پہ لگاؤں گے اور پھر کریں گے اسے سرب مزیدار آلو گوش ڈی ہے اور اب ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا بچے سکول سے آ چکے ہیں شور کر رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے تو یہاں میں ویڈیو کروں گی جلدی سے اینڈ پرائے کریے گا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ مزیدار آلو گوش کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ